دوستو کوویڈ نائنٹین کی جو مہاماری ہے یہ ہمارے دیش میں مارس کے اندر انٹر کی تھی جب بائیس تاریخ کو آدھرنی ابدانتری مہدی جی نے جنتہ کرپیو نامس کیا تھا اور اس دن سے لے کر پچھلے ستر دنوں سے میں اپنی ساری ٹیم جو ہمارے بہت دیشتی سواستے کرمی ہے جو ان کے ساتھ مل کر میں رات دن کاریہ پر لگا ہوا تھا اور اس دوران جو بھی دیشتی سیاتری آئے تھے تین سو کے لگ بگ ہم نے ان سب ہی کو گھر پہ جا کے ہم کو انٹین کیا اور ان کو ہم کو انٹین کرنے کے بعد ایک نفرسی پیدا ہوگی تھی سماج کے اندر بھی یہ ساتھ پوزیٹیو کیس ہے لیکن میں نے ان کو ویکتیگر طور پر شوشل میڈیا کے مادم سے میڈیا کے مادم سے میں نے ان کو کہا بھی ہم پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے آپ کو دوائی چاہیے ہو کھانا چاہیے ہو دودھ چاہیے ہو کوئی بھی آپ کو میڈیکل سمجھ سمجھ سے ہو تو میں آپ اور پنی ٹیم کے ساتھ رات دن آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا اس دوران بہت سے ہم نے یتھا سمبہ مدد کرنے کی کوسس کی جس نے جو چیز مانگی اس دوران آپ لوگوں نے بھی بہت سہوک کیا پورا سہر لگا ہوا تھا کیونکہ یہ مہاماری ایسی تھی ڈر بہت تھا اس دوران ہمارے سب سے پہلے جو تیس تاریخ کو کیس نکلا تھا سیکٹر سولہ سترہ والا سب سے پہلے جو ہمارا پوزیٹیو کیس ہی ساروہ کیس دوران آیا تھا اس کے بھی اپی شوڑ کے دوران میں ویکتیگر طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر پرکار کی سیوہ میں لگا رہا اور جب اس کا واپس وہ ٹھیک ہوکے اپنے گھر پہ گئی وہ مہیلہ تو سینیٹائز کرنے ہاں کام میں نے اپنے چطور سینی کرمچاری کے ساتھ مل کر میں خود سویم اس کا اوصلہ بجائی کرنے کے لیے اس کے گھر میں سینیٹائز کرنے گیا اور میں نے اپنا کاریہ بکھو بھی نبھایا اس کے بعد کمپلینٹیں آنی شروع ہوگی بار سے دوسرے ریڈ جون سے لوگ آنے شروع ہوگے اس دوران بھی میں رات دن سبھی کاریہ نیرنطر ہر طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکے کرتا رہا لیکن پرسوں ایک ایپیشوڈ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس شوشل میڈیا کے مادیم سے ایک پوزیٹیو ریپورٹ ہمارے آگئی کہ یہ بندہ برگامہ سے آیا پوزیٹیو ہے پرائیوٹ لیگ دوارہ تو وہ کہیں سندگد نہ ہو اس ناتے یا پوزیٹیو نہ ہو تو میرا اس کے گھر جانے کا فرض بنتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ میں صبح صبح پہنچ گیا لیکن انہوں نے آنا کہانی کی پھر جب پولیس نے ان کو پوری طرح سے دھمکھایا تو وہ تیار ہوئے بار آنے کے لیے اور اس کو پھر میں ہم آئیسولیشن میں لے کر گئے وہاں ان کا ٹیش کیا لیکن وہ تھوڑا سا پرباو سالی رسوک کا آدمی تھا وہ جو آئیسولیشن میں پیشنٹ گیا آج تک وہ دو دن سے پہلے باہر نہیں آیا چاہ وہ پہلے بھی بہت سے گئے ہیں عدکاری بھی رہے ہیں اس کے دوران نگم کے عدکاری بھی رہے ہیں اس میں آئیسولیشن میں ان کی ریپورٹ جب تک پوری طرح سے استعاپیت نہ ہو جائے بھی یہ نیگیٹیو ہے تب تک وہ آئیسولیشن سے باہر نہیں آئے لیکن یہ جو یوک تھا یہ بہت زیادہ پہنچ والا تھا رئیس زیادہ تھا اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ایک سپیسل ایسا ٹیش کیا گیا جس کی ابھی تک مانتا ہی پرافت نہیں ہے اور اس کو ساڑھے گیارہ مجھے گھر بھیج دیا گیا پھر اس کو اس کے فادر کا میرے پاس فون آتا ہے کہ آپ نے ہمارا کیا بگاڑ لیا اور میں نے کہا چلو اچھی بات میں نے کہا یہ نوکری کیا 27 سال کی نوکری ہوگی پھر بات چلی بھی پوسٹر لگانے کی میں نے کہا بھی جب ہماری ریپورٹ نیگٹیو ستاپیت ہو جائے گی جو ہم سینپل سویب دوارہ بیٹھ گئے ہیں اس کے لیے پوسٹر لگانا میرا فرج بنتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کیونکہ میں اس چیز کا انچار ہوں جب ایک گرگاما سے گریب آدمی آئے مجدور پٹین لگا وہ ان کے پوسٹر لگ سکتا ہے چار کے تو آپ کے پوسٹر کیوں نہیں لگ سکتا اس بات کا پھر ورودہ باز چلتا رہا عدکاریوں کے ساتھ میرا عدکاری کہتے رہے بھی پوسٹر نہیں لگانا میں نے کہا چلی بھی نوکری چلے جاؤ لیکن میں پوسٹر ضرور لگاؤں گا جو نیم کے قائدے کے تحت میں اس کا پوسٹر جب اس کی ریپورٹ نیگٹیو آگی تم اس کے گھر پہ پوسٹر لگا کے آگیا اس کا پرنام یہ ہوا کہ آج مجھے دوپیر کو کوویڈ سے سمندی سبی کاریوں سے آنے آگامی عدیسوں تک مجھے کوویڈ کے سمندی کوئی بھی کاریاں نہیں کرنا ہے میں ایک عام عدکاری کی طرح دوستہ واب لوگوں بیچ میں رہوں گا جیسے بھی سیوہ میں سے بنے گی میں اس کو دوانے کرتا رہوں گا اس دوانے آپ نے جو پیار جو سیوہ جو آسیلوات مجھے دیا ہے میں صدیعہ اس کا ریڈی رہوں گا میں نے اپنی طرف سے برپور کوشش کی ہزار واسیوں کو پوری طرح سجد کرنے کی ان کے رکشہ کرنے کی اور سیر کو پوری طرح سے ٹوڑنا مجھے کرنے کے لیے پرساسن نے مجھے بہت سیوہ دیا ڈی سی میڈم نے خاص طور پیس پی صاحب نے مجھے بہت سیوہ دیا اور اس کے لیے میں ان کا بھی صدیعہ ریڈی رہوں گا اور آگے آنے والے وقت میں ایک عام ناغریک اور ایک عام ادھکاری کی طرح آپ لوگوں کے بیٹ میں آپ کی سیوہ کرتا ہوں